جو مین آرگومنٹ تھا وہ تو یہ مین رڈائی تھی وہ تو یہ کہ بلے کا نشان کہیں ضائع نہ ہو جائے وہ کہیں لوز نہ کر دیا جائے لیکن جو آج ایکسرسائز ہوئی ہے اس کی بڑی اسحائلی پرابابل کہ یہ چیلنج بھی ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اسلام علیکم نظرین میں ہوں عرفانیس صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج مونی فروک صاحب کے پروگرام میں محمد مالک نے انٹرپارٹی الیکشن کی بڑی بزاعت کی ہے آئیے آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں پھر اس وقت تفسیر سے بات کرتے ہیں بیکن شاید یہ الیکشن تو وہ ویلیڈی نہ قرار دیا جائے دیکھیں میرا خیال ہے جس طریقے سے جن حالات میں ان کو انٹرپارٹی الیکشن کا کہا گیا اور جتہ دنوں میں کہا گیا وہ تو نظر آتا ہے کہ مقصد اے کی ہے کہ یہ اس کی چیزیں پوری نہ کر پائیں اور اب اس کی بیسس پہ ان کو فارق کر دیں بلے کے نشان سے یہ تو ریزلٹس مجھے ایک بات بتائیں ابھی جو بات ہو رہی تھی منیب کونسی پارٹی کے الیکشنز میں یہ کون لوگ ان اپوز نہیں ہوئے چیئرمن کیا جب یہ پی ایم ایل این کے اجلے ہوتے تھے آہ انتخابات بلکہ نہیں ہوتا تھا کون پارٹی پریزنٹ ہوگا ہم 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 کون فلانا ہوگا اور کوئی بھی جو رولنگ فیملی ہے اسے گیس کوئی اپنے کاغذ داخل نہیں کرتا بلکہ سمیلا لی کوئی پیپلز پارٹی کے اندر کوئی کاغذ چیلنج نہیں ہوتا کبھی بلاول بھوٹوں کا یا زہلہری صاحب کا ان کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوتا وہاں تو کوئی نہیں بات کرتا کہ جی ووٹر نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا بات یہ نہیں ہے کہ کتنے ووٹر نظر آ رہے ہیں کتنے ووٹر نظر آ رہے ہیں اس وقت جو ووٹر بن کے سامنے آتا ہے وہ آتے گھنٹے بعد بندہ غائب ہو جاتا ہے تو کہاں سپورٹر آپ کو نظر آئے گا ایک ریالیٹیز بھی دیکھیں آپ کہتے ہیں جی دوزار بندے آپ لے آئیں وہاں تو دوزار بندے آت ہو جاتے ہیں میں سے واپس کرتے جاتے ہیں ہمم سو بندے نے بھی اپنے گھر نہیں پہنچنا تھا جو آج کال حالات ہیں سو لیٹس بی ریل بات یہ ہے کہ انڈ ریزلٹ تمام پارٹیز کے الیکشن اسی طرح کے ہوتے ہیں میاں صاحب بھی تاہیات ہو جاتے ہیں زدائر صاحب بھی ہو جاتے ہیں مولانا صاحب بھی ہو جاتے ہیں ایون این پی کے اندر بھی کوئی سامنے کاغذ داخل نہیں کرتا سو لیٹس 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 بی ریل ہمم کسی پارٹی کا نتائج ہر جہا آٹوکریٹک پارٹیز ہیں سب کے الیکشن جتنے جائے وہ جنوینا ہم سب کو پتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایک پارٹی ریڈار میں ہے کل ان کی پارٹی ریڈار میں تھی تب عمران خان انہی آہ ایجنسیز کو استعمال کرتے تھے ان کو رگڑنے کے اب وہی ایجنسیز دوسرے استعمال کر رہے ہیں وہی سیم بک صرف پلیئرز آگے پیچھے ہو گئے ہیں سو اس بحث میں تو ہمیں پڑھنے ہی نہیں چاہیے کہ الیکشن کتنا ٹھیک تھا کتنا ٹرانسپیرنٹ تھا الیکشن کیوں کروائے گئے ہیں الیکشن کبھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ ڈھونگے اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ ہٹائیں ہی امنان خان نے جو پارٹی لیڈر بنایا اپنا چیئرمن بنایا ایک لائر کو وہ اس لیے بنایا کہ وہ ایک لیگل فائٹ لڑ سکے آہ جو ہم سن رہے ہیں بار بار کہ بہت زیادہ ٹکٹ دیں گے لائرز کو وہ کیوں دے رہے ہی اس لیے نہیں وہ پتا ہے کہ انہوں نے الیکشن دار رہا ہے وہ اس لیے کہ یار کم اس کم ڈسکوالی فائی نہ ہو ٹریک ٹیک ٹیک ٹیکنیکل یہ اپنا بچاؤ کر لے لائرز کے اپنی لابی ہے سو اس وقت ان کی جنگ ہے بلہ رکھنے کی ان کی جنگ ہے بلہ اٹانے کی یہ باقی باقی ریسٹ جس نوائز کہ کہاں لوگ نظر آئے کہاں لوگ نہیں نظر آئے جہاں لوگ نظر آئے بھی کیا وہاں ریزلٹس ہمیں پتا نہیں تھے کیا وہاں کوئی انپوز ریلیکٹ نہیں ہوا سو یہ حالات کا اس وقت ہے زمینی حقائق یہ ہے کہ کسی بھی قیمت میں باہر رکھیں اس کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے تجزیر سے تو یہ اس کے اجازت ہے رائٹلی سو شاید کہ یہ شاید ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان کو بلے پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے ریسٹ اس وہ ایک وہ ویز ان مینز ہے ان فیکٹ کہ جس طرح سے یہ ابجیکٹیو کیا جائے گا کوشش کوشش پوری کی جا رہی ہے کیونکہ لیکن یہ بڑی ٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلامباد میں اور پرنڈی میں جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں تو وہاں یہ بھی آپ ایک بحث سنتے ہیں کہ نہیں تیس سے پینتیس ہیڈس ہونی چاہیے ایک اپوزیشن بن جائے لیکن یہ بھی خطرہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ ہو کہ پینتیس کا چکر میں سنڈلی اگر اسی آگے تو پھر کیا ہوگا پچاسی آگے تو پھر کیا ہوگا سو یہ بھی ڈیلیمہ ہے سو آئی ٹھنگ کوشش یہی ہے کہ بلے کا نشان ہٹ جائے لیکن آئے ہوپ کے رہے چاہے تیس آئے پینتیس آئے بلے کا نشان تو رہنا چاہیے بلکل رہنا چاہیے کم آ کم کچھ تو اپوزیشن ہو ایک ہاؤس کے اندر چاہے میں کہتا ہوں بیس لوگ ہی ہو کوئی بولنے والا تو ہو ورنہ اگر آپ نے وہ پی ڈی ایم سٹائل کی گورنٹ بنا دے نہیں ہے ٹھیک اور وہی گورنٹ ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی سب کچھ ہوگا تو پھر اگین اگین مل کہاں کیا اسٹیبلیٹی کہاں سے آئے گی بٹ یہ سب کس بٹ یہ سب کس کس کے لیے کیا جائے رہا 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 صاحب بات یہ ہے کہ ابھی مالک صاحب نے فرمایا کہ انتخابات سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں اور جہاں موروسی سیاست جڑوں تک گئی ہوئی ہے وہاں پر بھی انتخابات ایسے ہی ہوتے ہیں انٹرپارٹی الیکشن کون الیکٹ کرتا ہے کون کسی پارٹی کے صدارت کے لیے کتنے لوگ کاؤزات نامزدگی جمع کراتے ہیں یا ان کے حق میں بورٹ ڈلتے ہیں ان اپوزڈی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں تو اگر یہاں آج پاکستان تحریک انصاف میں ہو گئے آپ نے کہا یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہے تو آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے بائین لارڈ سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے ہی انتخابات ہوتے ہیں دیکھیں تحریک انصاف ہمیشہ سے ماضی میں یہی کہتی رہی ہے کہ یہ ایک نیا ٹرنڈ لے کے سیاست میں آئے ہیں اور یہ تبدیلی کی جماعت ہے اور یہ حقیقی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں یہ حقیقی جمہوریت کا حال ہے جو آج پوری پاکستانی قوم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم تو ٹھہرے نا پرانے پاکستان کے لوگ یہ نئے پاکستان کے لوگ جو کہتے تھے جدید پاکستان والے جو کہ تبدیل پاکستان کرنے آئے تھے اور آخر میں خود ہی تبدیل ہو گئے ان کے تو امیشہ سے دعوی یہ رہت ہے کہ ہم اپنی جماعت کے بیچ میں آپ کو ایسا سٹرکچر لے کر آئیں گے اور لیکن آپ یہاں پر نہ کریں آپ پرانی حامد خان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت کیا ہوا تھا حامد خان صاحب نے اور جو ان کا جو بورڈ بنا تھا جس نے پورے الیکشن کو مانٹرنگ کرنا تھا اس بورڈ میں جو لوگ تھے ان کی آپ ریکمنڈیشن دیکھ لیں کہ پچھلے الیکشن میں کیا ہوا تو یہ تحریک انصاف کا تو یہ آج بھی دھاندلہ ہوا ہے پہلے بھی دھاندلے ہوتے رہے اور اس کے بیچ میں جو ان کا اصل ورکر ہے حقیقی ورکر ہے اس کو کبھی ٹائم ہی نہیں ملا چلے ہم تو ہمیں تو کہتے ہیں نا یہ معروسی سیاست کرنے والے لوگ ہیں یہ پرانی سیاسی جماعت ہے چلے ہمیں تو آپ چھوڑ دیں یہ خود کہتے تھے کہ ہم تو تبدیل کریں گے سٹرکچر ہم نیا سسٹم لے کے آئیں گے ہم پارٹی میں جمہوریت لے کر آئیں گے تو یہ جمہوریت کا ثبوت جو ہے پوری پاکستانی قوم نے دیکھ لیا وہ لوگ جو اصل تحریک انصاف کے بانی ہیں یا جو لوگ پارٹی کے لیے خون پسینہ جنہوں نے ایک کیا جنہوں نے گرفتاریاں جیلیں سب کچھ برداشت کی آج ان میں سے کسی بندے کو اس پورے پروسس کا ایون پروپوزر اور سیکنڈر بنے کا بہت جس حالات میں یہ الیکشن کروائے رہے کے لیے کہا گیا ہے رانجہ صاحب اس میں تو ایسے ہی الیکشن ہونا تھا نا جیسے ابھی مالک صاحب نے کہا آپ انہیں دیس دن کا وقت دے رہے ہیں پارٹی چیرمن اندر وائس چیرمن اندر انہوں نے سواہ الیکشن کرنا تھی بے کچھ یہ گالے ہے کہ نو مئی انہوں نے اپنا مقف آتے ہیں مالے نا اسی تھی نہیں کیا اسی کہ نو مئی کرو اچھا جی نو مئی انہوں نے کیا ہے اب نو مئی کا خمیازہ بھوکتے ٹھیک ہے اب پیچھے رہے کہ جنہوں نے نو مئی نہیں کیا وہ بے شک میں آپ کو کہتا ہوں بھائی منیب صاحب یہ بڑی ایک واضح بات ہے یہ کہتے ہیں لیول پلینگ گراؤنڈ یہ ہر بات بھی ہے لیول پلینگ گراؤنڈ کا بات نہیں ہے بات یہ کہ انہوں نے نو مئی میں ایک جرم کی ہے اب یہ وہ جرم کی سزا بھگت رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ اس طرح دیں کہ ہم نے نو مئی میں جو گناہ کی ہے اس کی ہمیں معافی دیں ٹھیک ہے شہدہ کی تنصیبات فوج کی تنصیبات پر حملہ آور ہونے کی جو سزا کی معافی ہے وہ عدالتیں دے سکتی ہیں یا فوج دے سکتی ہیں وہ نہ سیاسی جماعتیں دے سکتی ہیں نہ اس ملک کا نظام دے سکتی ہیں بہت آپ کو ہو رہا یا نہیں اور بیت ضرور ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہو رہا جی نظرین ویڈیو آپ نے دیکھی محمد مالک صاحب نے بڑی تفصیل سے بزات کی کہ پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرپارٹی الیکشن جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کا جو بلے کا نشان تھا وہ بھی سلامت رہا اور اگلے انتخابات میں جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے راستہ جائے وہ ہموار ہو گیا ہے اور نون لیگ والے اس چیز کو بڑی ہوا دے رہتے لیکن انٹرپارٹی الیکشن کے بعد ان کی چیخیں نکل گئی ظاہری بات ہے ان کو بہت زیادہ دکھ کو اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور انہیں خوف ہے الیکشن سے بگنے کیلئے انہیں خوف ہے کہ الیکشن میں ہم بالکل آرام سے ہار جائیں گے اور بڑے برے طریقے سے ہار جائیں گے تیرسی وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی ہو پی ٹی آئی کو پیچھے دکھلنے کی وہ کوشش کرتے ہیں جو ہر صورت میں عوام اس کو ناکام بناتی ہے کیونکہ عوام میں شعور آ چکی ہے اور باشعور لوگ ان کے چھے روک کو جانتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں نون لیگ بھلے جس طریقے سے بھی ہو وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ہو پی ٹی آئی بلکل خالی میدان ہو اور ہم الیکشن لڑے اور ہم ہی جیت جائے اور ہم ہی اقتدار میں آئے تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ عوام کا تو پھر حق کے رائدہی کا استعمال کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جبکہ اگر اسی چور دروازے سے کوئی آتا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے اور نون لیگ کو چاہیے کہ وہ اپنے باری کا انتظار کرے اور اس کے بعد ہی وہ الیکشن لڑے نون لیگ بہت پریشر میں ہے دگائی دیتے ہیں اور ان کے کارکون دنیال عزیز صاحب کے آج کل جو بینات چل رہے ہیں وہ بھی آپ اس کی جو سٹیٹپینٹ آ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ان بھی بہت زیادہ پریشر ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں منگائی انہوں نے بہت زیادہ کی ہے ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں کہ وہ عوام کے پاس اس کو لے کر جا سکے کیونکہ وہ نہ تو منگائی کی بات کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں منگائی تھی کیونکہ ابھی جو حالات بنے ہیں کہ غریب طبقہ جو ہے وہ پس گیا ہے ان کی وجہ سے اور ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں وہ دو سے تین گناہ نہیں چار گناہ تک بڑی ہیں تو اس کی آپ خود دازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ عوام کو دکھا سکیں سوائے عوام کے مسائل جو ہیں ان کو بڑھایا ہے انہوں نے ان کو سوارا نہیں ہے اور دوسری چیز یہ کہ ان کی پوری طرف یہ کوشش ہے کہ وہ ایک بار اقتدار میں آ جائے تو پتہ نہیں ہے اب ان کے پاس کونسی الہدین کی چھڑی ہے کہ وہ اسے ایک بٹن دبا کے سارا سسٹم جائے وہ ٹیک کر سکتے ہیں بارال جو عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہے اس کو وہ ختم نہیں کر سکتے تو جی نظرین ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی تو کمنٹس میں آپ لوگ نے مجھے ضرور بتانا ہے اگلے ویڈیو تک میں آپ لوگوں کو اللہ کی فاظت کے سپورٹ کر دیتا ہوں آپ جہاں کئی میں رہیں خوش خورم رہیں مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ